نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں بندلخنڈ میں پرانی پرمپراؤں اور لوگ کتھاؤں کا آج بھی مہتو ہے تمام ایسے ریتی رواج ہیں جنہیں سماجیک اور دھارمک مانتاؤں سے جوڑ کر بینہ کسی جھجک کے نروہن کیا جا رہا ہے آج ہم بندلخنڈ کے ایک ایسے ہی ویر ولیدانی اور تیاغی ویر بندلہ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جس کی کہانی بندلخنڈ کے گھر گھر میں سنائی جاتی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے تیاغی اور ولیدانی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے اپنے تیاغ اور سمرپن سے پورے بندلخنڈ میں ایک الگ ہی نام بنایا اور اس ویر کا نام ہے لالا ہردول یہ کہانی اورچھا کے دیبان ہردول کی ہے یہ کہانی ہے سولہ سو اٹھاسی کی اس سمیں اورچھا کے راجہ ویر سنگھ ہوا کرتے تھے ان کے دو بیٹے تھے ججھار سنگھ اور کمر ہردول بڑے بیٹے ججھار سنگھ تھے اور چھوٹے بیٹے کمر ہردول اورچھا کی گدی پر جب ججھار سنگھ بیٹھے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ہردول کو وہاں کا دیبان بنایا ہردول بچپن سے ہی بہت پراکرمی تھے انہوں نے بار بار اورچھا میں ہوئے مغلوں کے آکمن کو بھی روکا جب راجہ ججھار سنگھ کا بھیباہ چمپا بطی سے ہوا اس سمیں ہردول بہت چھوٹے تھے ہردول کی عوستہ دیکھ چمپا بطی نے وچن لیا تھا کہ میں ان کو ہی اپنی سنتان مانوں گی اور جیتے جی کوئی سنتان پیدا نہیں کروں گی بابی دیور میں اپارشنے تھا اتنا ہی نہیں ہردول چمپا بطی کے اتنے لادلے تھے کہ وہ راجہ ججھار سنگھ کو کھانا بعد میں کھلاتی تھی اور لالا ہردول کو کھانا پہلے پلوستی تھی سمیں گجرتا گیا اور ہردول یوہ عوستہ میں آئے ان کا سندر روپ اور اچھی قد کاتھی دیکھ کر لوگوں کو عرشہ ہونے لگی اور یہ عرشہ اتنی بڑھنے لگی کہ بابی دیور کے اس پریم کو لوگوں نے ناجائج بتانا شروع کر دیا اور اس پریم پر لالچھن لگانا شروع کر دیا سنپتی پہاڑ سنگھ پرتیت رائے اور محلہ ہیرہ دیوی نے راجہ کے کان بھرنا شروع کر دیا ایسا مانا جاتا ہے کہ راجہ ججھار سنگھ کان کے بہت کچھے تھے بے جلدی ہی لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے تھے ان لوگوں نے راجہ کو اپنے ہی بھائی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ججھار سنگھ کے من میں نفرت بھرنے لگی ججھار سنگھ نے اپنی ہی پتنی چمپاوٹی کو آدیش دیا کہ وہ کمر ہردول کو کھانے میں جہر دے دیں چمپاوٹی نے راجہ کو بہت سمجھایا کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ اپنے بھائی کو نہ مروائیے وہ آپ کا بھائی ہے وہ مجھے ماں مانتا ہے ہمارا رشتہ ماتا اور پتر جیسا ہے لیکن ججھار سنگھ نے ایک نہ سنی بھاوی نے یہ بات کمر ہردول کو بتائی جب ہردول کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کے کارن ان کی ماں سمان بھاوی پر لالچھن لگائے جا رہے ہیں ان کے رشتے کو ناجائز بتایا جا رہا ہے اور ان کی بھاوی ماں کے چڑتر برداغ لگ رہا ہے تو اپنی بھاوی ماں کے دامن کو صاف رکھنے کے لیے انہوں نے خود جہر بھرہ بھوزن کھا لیا اور اپنے پراند تیاغ دیئے ہردول کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا کنجاوتی اور اس کی سادھی دتیا کی راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی ہردول کی موت کے کچھ دن بعد ہی کنجاوتی کی بیٹی کی سادھی ہونی تھی اور جب کنجاوتی اپنی بیٹی کے بیوہ کا بھات مانگنے اور چھا آئی تو اسے پتا چلا کہ ہردول مر چکے ہیں کنجاوتی ہردول سے بہت پریم کرتی تھی جتنا وہ شاید اپنے بڑے بھائی ججہر سنگھ سے بھی نہیں کرتی تھی ہوا یہ کہ ججہر سنگھ نے بہن کو بھات دینے سے منع کر دیا بندل خند میں یہ پرتھا بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب تک ماما لڑکی کی شادی میں بھات لے کر نہیں آتا تب تک شادی سمپن نہیں ہوتی اور ججہر سنگھ نے کنجا کو بھات دینے سے منع کر دیا تو کنجا روتی بلکھاتی ہوئی ہردول کی سمادھی پر پہنچ گئی اور رو رو کر ہردول کی سمادھی کو اپنا درد بتانے لگی سمادھی سے آواج آتی کہ وہ بھات لے کر اوشے آئے گا لوگوں کا ماننا ہے کہ ہردول نے اپنے مطر کو سپن میں ساری کہانی بتائی اور اسے بھات لے کر دھتیا بھیجا تھا لیکن جب دولے نے جد کی کہ بھات بے ماما کے ہاتھ سے ہی لیں گے تو ہردول نے سویم پرکٹ ہو کر دولے کو بھوجن کر آیا تھا اس چمتکار سے ان کی سمادھی میں بھب مندر بنوایا گیا اور لوگ راجہ ہردول کو دیو کے روپ میں پوجھنے لگے اس چمتکار میں کتنی سچائی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن راجہ ہردول کی کہانی کوئی کالپنٹ نہیں ہے مندل گھنٹ کے گھر گھر میں ان کی کہانی لوگوں کو پتا ہے بچہ بچہ کمر ہردول کے بلیدان کو جانتا ہے اور مانتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ کنجابتی کی شادی میں ہوئے چمتکار کے بعد آس پاس کے ہر گاؤں میں گرامینوں نے پرتیک کے طور پر ایک ایک ہردول کا چبوترہ بنوایا جو کئی گاؤں میں آج بھی موجود ہے سادی بیوا ہو یگیا نشتھان ہو بھندارہ ہو لوگ سب سے پہلے چبوترے میں جا کر راجہ ہردول کو آمنترت کرتے ہیں اور انہیں نمنترن دیتے ہیں حالکہ دھیرے دھیری یہ پرتھا کبل گاؤں تک ہی سیمت ہوتی جا رہی ہے یہ کہانی کئی طریقے سے لوگوں کو پریریت کرتی ہے ایک بھاوی اور دیبر کے بیچ پریم کو درساتی ہے بھائی بھائی میں بھروشہ نہ ہونے پر کیا ہو سکتا ہے یہ بتاتی ہے اور بھائی بہن کے پریم کو بھی درساتی ہے بندرخند میں انہیں ماما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ تھی کہانی بندلی ویر کمر ہردول کی آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا جدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد